السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیک و سلم میرے پیارے آقا علیہ السلام والتسلیم کے پیارے دیوانوں کئی لوگوں کا یہ سوال تھا کہ حضرت فرض نماز کے بعد جو پیشانی پر ہاتھ رکھ کر کے پڑھتے ہیں اس میں کیا پڑھتے ہیں اور یہ پڑھنا جائز ہے کی نہیں جائز ہے اور اس سے پڑھنے سے فائدہ کیا ہے تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ فرض نماز کے بعد جو پیشانی پر ہاتھ رکھ کر کے پڑھتے ہیں اس میں کیا پڑھتے ہیں یہ پڑھنا جائز ہے یا نہیں جائز ہے اور اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک بھی کریں شیئر بھی کریں اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں میرے پیارے آقا علیہ السلام والتسلیم کے پیارے دیوانوں فرض نماز کے بعد پیشانی پر ہاتھ رکھ کر کے پڑھنا جائز ہے اور اس میں کیا پڑھا جاتا ہے تو لوگ اپنے اپنے طریقے سے پڑھتے ہیں کوئی حفیہ حفیظو پڑھتا ہے اور کوئی آقاویو پڑھتا ہے میں آپ کو ایک آسان نسخہ بتاتا ہوں جو میں بھی پڑھتا ہوں اور آپ بھی پڑھیں اور جو یہ نسخے پر عمل کرتا ہے اور پابندی کے ساتھ ہر فرض کے بعد یہ جو نسخہ ہے اس پر وہ عمل کرتا ہے تو انشاءاللہ وہ کئی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے تو میرے پیارے آقا علیہ السلام والتسلیم کے پیارے دیوانوں جو ہر فرض نماز کے بعد اپنی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر کے اول آخر د RUSHP پڑھ کر کے گیارہ مرتبہ یا قویو يا قویو پڑھا کرو گیارہ مرتبہ ہر فرض نماز کے بعد پیشانی پر ہاتھ رکھ کر کے اول اور آخر میں د RUSHP پڑھ کر کے یا قویوinhas یا قویوہ جو انسان اس پر عمل کرتا ہے وہ کئی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے مثال کے طور پر اگر کسی کو دماغی بیماری ہے اگر کسی کو نسیان کی بیماری ہے کہ بھولنے کی وغیرہ کی بیماری ہے تو ان تمام بیماریوں سے وہ محفوظ رہتا ہے جو انسان ہر فرض نماز کے بعد اپنی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر کے اول اور آخر میں دروشریف پڑھ کر کے گیارہ مرتبہ یا قویو یا قویو یا قویو کا ورد کرتا ہے تو میرے پیارے آقا علیہ السلام والتسلیم کے پیارے دیوانوں آپ بھی اس عمل کو اپنائیے اور ہر فرض نماز کے بعد پابندی کے ساتھ اپنی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر کے گیارہ مرتبہ یا قویو یا قویو پڑھے انشاءاللہ آپ نسیان کی بیماری سے بھولنے کی بیماری سے اور کئی بیماریوں سے آپ دماغی بیماریوں سے محفوظ رہیں گے میرے پیارے آقا علیہ السلام والتسلیم کے پیارے دیوانوں مجھے امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی آپ اس جیس پر عمل کریں اللہ تبارک و تعالی ہم تمامی لوگوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ